اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو میل چینل آج میں سمپل سی ریسپی کے ساتھ آئی ہوں دیسی سٹائل میں فاستہ یا ماکرونی کے ریسپی ہے یہ یہ بہت زیادہ مزے کی بنتی ہے یہ چائنیز ڈش ہے لیکن ہم اسے پاکستانی سٹائل میں بنائیں گے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ مزے دار سی ریسپی کیسے تیار ہوگی سب سے پہلے یہاں پر میں نے پین کے اندر دو سے تین ٹیبل سپن آئل لے لیا ہے ایک بڑا پیاز بری کٹا ہوا اس میں ایڈ کریں گے اور پیاز کو ہم نے بہت فرائے نہیں کرنا تھوڑا سا ساتے کر لینا ہے یہ دیکھیں جی پیاز ساتے ہو چکا ہے بس اتنا ہی ہم نے رکھنا ہے لسن ہم اس میں ایڈ کریں گے ایک ٹیبل سپون کٹا ہوا ٹھیک ہے جی مکس کر لیں گے اور تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے لسن کو ہلکا فرائے کر لیں گے ٹھیک ہے اس کا کچھاپن دور ہو جائے اس کے بعد اس میں ایک ٹیماتری میں ایڈ کر رہی ہوں ٹھیک ہے اور اس کو بھی مکس کر لیں گے ساتھی اس کے اندر جو بھی ہم نے مسالے ڈال لیں گے وہ ایڈ کر دیں گے نمک اس میں ایک ٹی سپون جائے گا ہاپ ٹی سپون لال مچھے کو ورڈن تھوڑی سی حلدی چیلی فلیکس ہاپ ٹی سپون دھنیا ایک ٹی سپون گرم مسالہ ہاپ ٹی سپون مکس کر لیں گے بس اتنے ہی مسالے اس کے اندر جائیں گے جو گھر میں آپ کے موجود ہوتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی ٹیماتر بہت اچھے سے مکس ہو چکے ہیں پانی ڈرائے ہو چکا ہے اب اس کے اندر ہم ایڈ کریں گے شملا ایک شملا کٹیوی باریک اس کے اندر ایڈ کر دیں گے مکس کر لیں گے اس کو بھی ہلکا سا مکس کرنے کے بعد اس میں ایڈ کریں گے ہم آلو آپشنل ہیں تین آلو ہیں اور ان کو اس طرح سے میں نے کٹ لیا ہے باریک اور اسے مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جی مکس کر لیں گے اس کو اچھے طریقے سے اور یہاں پر اب آلو گلنے کے لئے ہم اس کے اندر ہاف کپ کے قریب پانی ایڈ کریں گے پانی ایڈ کرنے کے بعد اس کو ڈھک کر دھیمی آنچ پر آلو گلنے تک پکا لیں گے پاسٹا میں نے لیا ہے یہ دیکھیں ایلو میکرونی یہ ایک کپ کے قریب پاسٹا میں نے بائل کر لیا ہے پانی ایڈ ہو چکا ہے اس سے زیادہ ہم ڈھائی نہیں کریں گے میں اس کے اندر اُبلا ہوا پاسٹا ایڈ کر دیں گے اور آخر میں میں اس کے اندر ایڈ کر رہی ہوں کیچپ اور چولہ یہاں پر بند کر دیں گے اور اس کو مکس کر لیں گے یہ دیکھیں جی بہت ہی ایزی بہت آسان ریسپی ہے جٹ پٹ بننے والی یہ دیکھیں جی مزے دار سا دیسی سٹائل میں پاسٹا ریڈی ہے ڈیش اوٹ کر لیں گے اگر آپ کو یہ سیمپل سی ریسپی اچھی لگی ہو تو مجھے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بھولیے گا آخر میں میں اس کے اوپر کانش کروں گی دھنیا کٹا ہوا ایسے ڈال دیں گے یہ دیکھیں جی بہت ہی مزے دار جٹ پر تیار ہونے والی ریسپی نیکسٹ آنے والی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجے اللہ حافظ